مرے لئے گورننس کا انتظام کیا لیکن وہ رائٹر اس ڈرامے کی تھی بجیا فاطمہ سرہیہ بجیا لیکن چونکہ ہمارے مذہب سے اس کا تعلق ہی نہیں تھا تو مجھے مذہبی تعلیم نہیں لیتا اور مجھ پہ نگاہ ان کی ٹک جائے کرتی تھی کروڑوں کیریکٹرز ایسی ہیں جو میں کر سکتا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور آپ کے سوال نے مجھے اپنی کتاب زندگی کے کچھ اوراک پلٹنے کیلئے اکسایا ہے چنانچہ وہ پیش خدمت ہے میری پیدائش کراچی کی ہے میرے والد صاحب کا تعلق بلچستان مکران سے ہے میرے نانا اور دادا کا تعلق بھی وہی سے ہے میری نانی البتہ ایرانی ہیں وہ ایران سے تشریف لائی تھی اور کراچی میں میری والدہ کی پیدائش بھی کراچی کی ہے تو بچپن میرا بہت ہی خوبصورت تھا اور میرے والد صاحب کیونکہ میری امی جان کا انتقال ہو گیا اللہ انہیں غریب کر حمد کرے جب میں صرف دو ڈھائی برس کا تھا اور اکیلہ تھا میرے دو اور بھائی بھی تھے چھوٹے وہ بھی امی جان کے ساتھ کوئی بیماری پھیلی تھی تینوں within six months ان تینوں کا انتقال ہوا تو میں دو ڈھائی برس کا بچہ تھا ظاہر ہے اس کی پرونش کے لیے والد صاحب نے ماں باپ بہن بھائی تمام کردار میرے اب جان نے ادا کیے دوست کے اللہ انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام دے میرے والد صاحب بہت بڑے آدمی تھے کراچی میں مسلم لیگ کے ایوب خان کے کیونکہ وہ دست راست تھے ایوب خان والی مسلم لیگ تھی convention مسلم لیگ اس کے وہ صدر تھے کراچی کے سیاسی ایک فگر تھے بہت بڑے ریزرسمین تھے بہت بڑے ان کے پاس وقت نہیں تھا مجھ پہ توجہ دینے کا اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی گناہ کو مصروفیات میں سے میرے لئے بہت سارا وقت نکالا میرے لئے گورننس کا انتظام کیا اب وہ گورننس میری جو کرشن تھی ایلین نام تھا اس کا اللہ اس کو زندہ رکھ اگر وہ زندہ ہے تو اللہ اسے سلامت رکھے اور اگر مر گئی ہو تو اللہ اس کی رحمت اس کی مغفرت کرے اس کی ذمہ داریاں تھیں مجھے براؤٹ اپ کرنے کی جس طرح ایک بچے کو براؤٹ اپ کیا جاتا ہے لیکن چونکہ ہمارے مذہب سے اس کا تعلق ہی نہیں تھا تو مجھے مذہبی تعلیم نہیں مل پائی بچان میں یہ میری کمی پوری ہوئی جب میں لاہور فلمیں کرنے گیا تو وہاں میری ملاقات پر پردگار نے جواد وزیم صاحب سے گھر آتی اور جواد وزیم صاحب کو مولانا تاریخ جوین صاحب نے ڈیپیوٹ کیا ہوا تھا میرے پیچھے کہ انور کو پکڑو کسی طریقہ سے خیر پھر وہ گغا اس کے بعد انہوں نے مجھے کلام پاک کی تعلیم دی میرے وہ مولم بھی ہیں میرے محسن بھی ہیں اور اب تو میرے وہ رشدار بھی ہیں تو جواد صاحب کی بڑے احسان آتے ہیں مجھے پر اللہ ان کو جنبی عمر دے میں سمجھتا ہوں کومیڈی کے دنیا میں ان سے بڑا کوئی ہارٹسٹ میں نے تو نہیں دیکھا پاکستان میں تو میں ایجوکیشن آسل کر رہا تھا اور میرا ارادہ تھا کہ میں جاؤں گا ہالی وڈ ایکٹنگ کرنے کے لیے کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ پاکستان کا نام روشن کرنا ہے جب عمر شریف وہاں سے مصر سے جاتا ہے ایک عرب ہو کر کے اور وہ نام پیدا کر سکتا ہے تو کیوں نہیں ایک پاکستانی جا کے وہاں نام پیدا کرے تو میری تغدو یہی تھی کہ میں جاؤں اور میرے لیے وہ ایجوکیشن وہاں سے شکاگو کالیج آف ایکٹنگ سے پروسپیکٹرز وغیرہ بھی آگئے اور میری جانے کی بالکل تیاری تھی لیکن بابا جان کا آپریشن ہو گیا ان دنوں اور میں چونکہ اببہ کا سب سے فیوریٹ بچہ تھا تو آٹینڈنٹ میں ہی تھا والد صاحب کا تو میں سمجھتا ہوں میری زندگی کہ وہ دس دن جو میں آسپٹل میں بابا جان کی خدمت میں لگا ہوا تھا وہ دس دن اور باقی پوری زندگی کے دن اگر دیکھے جائیں تو وہ دن کمتے رہے ہیں ان دس دن کے مقابلے وہ دس دن اتنے بڑے دن نظر آتے ہیں کیونکہ میں نے والد صاحب کی خدمت کی دی تو جب ان کا آپریشن وار ریکاوری روم سے نکال کے کمرے میں جب لائے تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ ان کو پانی کی طلب ہوگی گوش میں آتی پانی مانگیں گے تو آپ پانی نہ دی جائے گا اور ان کے ہونٹوں کو سیلائیے گا ان کے ہونٹوں پر ہاتھ پھیڑتے رہیے گا سنانچہ جب ان کی تھوڑے سامن دیکھا بھی جمبش ہو رہی ہے تو میں ان کے ہونٹوں کو سیلانا شروع کیا وہ جب ہونٹوں کو سیلانا شروع کیا وہ جب ہونٹوں میں آئے میرے تو پیرو تلے زمین نکل گئی کیونکہ مجھے والی صاحب بہت عصیص تھا بابا اللہ نہ کرے کہ میں آپ کو چھوڑ کے جاؤں کیوں کہ رہا بیٹا میں نے تمہارے کمرے میں ایک دن چھاپا مارا ہے میں نے ساری ڈاکومنٹس دیکھ لی ہیں تم تجار ہے اب میں سمجھ میں آیا کہ مقصد ان کا میں نے کہا بابا میرے کہیں تجار ہو کہ رہا نہیں بیٹا تم میں تمہیں نظروں سے دور نہیں کر سکتا تو میں نے والی صاحب کی محبت میں اپنے جانا کینسل کیا میں نہیں کیا بہت بڑی میں سمجھتا ہوں قربانی ہے میں وہاں چلا جاتا کیونکہ جس پریسپل نے مجھے یہاں پاکستان میں دیکھا تھا اور میرا کام دیکھا تھا تو اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ all you need is a certificate from my college from my institution آپ بنے بنے ایکٹر ہیں آپ کے اندر ساری qualities ہیں صرف ہمارا ایک certificate آپ کچھ چاہیے جو آپ کو ہولی وڈ میں کام دلوائے وہاں تو آپ کو پتا ہے بضا سسٹرمیٹک کام ہوتا ہے باقیدہ ایک چین ہوتی ہے ہر چیز کی منگر ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں آپ کی فلمیں بنتی ہیں پھر وہ منگرز آپ کو پروڈیوسوروں کے پاس لے جا کے وہ چیزیں دکھاتے ہیں تب جا کر کے وہ ہوتا ہے تو ایک کڑی پہلی ہی کڑی میں جو ہے وہ معاملہ رک گیا anyway تو ان دنوں پی ٹی وی کے پروڈیوسور نے اس زمانے میں ٹیل stinks ہوتا تھا پروڈیسر آتا اور وہ ٹیلنٹ ہنٹ کرتا اور مجھ پہ نگاہ ان کی ٹک جائے کرتی تھی اور وہ مجھے آکے ملتے اور کہتے کہ جی میں پی ٹی وی کا پروڈیسر ہوں میرا نام فلاں ہے فلاں ہے میں آپ کو لینا چاہتا ہوں چونکہ مجھے نہیں کرنا تھا سیکس سینٹی سیکس انیس سو چھہتار آج سے تیرہالیس ساتھ پہلے تو کاسم جلالی صاحب بہت آئے کاسم جلالی صاحب نے کہا بھائی وہ بلوچ کیریکٹر ہے سردار ہے اور آپ خود بلوچ ہیں تو بہت اچھا لگے گا میں نے ان کو ہی منع کر دی لیکن وہ رائٹر اس ڈرامے کی تھی بجیہ فاتمہ صوریہ بجیہ بجیہ سے جب جلالی نے میرے بارے میں کہا تو بجیہ نے کہا تم ان کا نمبر دو میں کال کرتا ہوں بجیہ نے کال کر دیا کارڈ میرا جو کاسم کے پاس تھا تو وہ دفتر کا کارڈ تھا اور سب سے اوپر جو نمبر تھا وہ میرے بابا جان کی کمرے کا نمبر تھا ڈریکٹ تو بجیہ نے اس کو آپریٹر سے کہا ہو گا یہ نمبر ملا یہ تو انہوں نے ملا دیا وہاں اببا نے اٹھا لیا اببا جان نے اتنا تعرف کر آیا کہ میں فاتمہ صوریہ بجیہ ہوں پی ٹی وی سے بول رہی ہوں مجھے انور سے بات کرنی ہے اببا جان نے بیل بجا کے چپ راسی سے کہا کہ انور کو بلا ہو میں آ گیا کہ لو بھائی ہے کیا ہے ٹی وی کون ہے بھائی لو میں نے فون لیا ہمیں تھر 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 کام پراتھوں والد کے سامنے کہ یہ ان کو پتا چل رہا ہے بجیہ نے کہا بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ تم آؤ ہم صرف تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں جلالی نے تمہاری بہت تعریف کی ہے تم بھلے ہمارا ڈراما مت کرو کوئی بار لیکن تم آؤ تو سکھ میں گاڑی بھیج رہی ہوں تم آ جاؤ میں نے کہا گاڑی مت بھیجئے میں خود آ جاؤ پکا وعدہ میں نے کہا جی وعدہ فون میں نے بن کر دیا اببا نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے یہ کہاں جا رہا ہے یہ کیا کر رہا تو میں نے کہا بابا میں بس نہیں جاؤں گا کرے نہیں اببا نے کہا نہیں وعدہ کیا ہے تم نے ضرور جاؤ زبان مرد کی ہوتی کہ تم نے وعدہ کیا ہے میں آؤں گا تو ضرور جاؤ میں جا کے منع کر دینا کہ جی اچھا میں گیا تو بجیہ اس وقت اپنے ریسل کرواری تھی اور منظور قریشی اور شکیل دو ہیرو تھے اس میں ایک ہیروین تھی کوئی اور پلے تھا جس کے لیے مجھے بلایا وہ نہیں اس کے علاوہ کوئی پلے تھا تو بجیہ نے مجھے دیکھتی کہا جلالی تم نے تو بہت کنجوسی کی ہے اس کی تعریف کرنے میں تم ایسا کرو کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہٹاؤ اسی ٹرامے میں اس کو ایک کریکٹر دے دو وہ ا بشارے پریشان کیونکہ بجیہ تو ہم سب کی محترم تھی مہاں تھی ہم سب کی ان کا اعترام تھا تو کسی میں جورت ہی نہیں کہ ان کو کچھ کہہ سکے تو میں نے ان کے چہرے پہ ہوائیاں جب دیکھیں تو میں نے خود کہا میں نے کہا بجیہ یہ ان کو کرنے دیں آپ کا جو اگلا پلے ہے جس کے لیے جلالی صاحب مجھے کہہ رہے تھے بلوچ کیریکٹر چلے میں وہ کر لیتا ہوں لیکن میرے بابا سے پرمیشن لینے پڑے گی وہ اجازت نہیں دیں گی بجیہ نے کہ یہ تو میرے دائیات کا ک کہا ہوں ارے ہم نے تو لڑکیوں کے باب سے پرمیشن لیے ہیں تم تو پھر بھی لڑکے ہو پھر بجیہ آخری دم تک کہتی رہی کہ جتنا لڑکیوں کے والد سے مجھے اجازت لینے میں مہنت کرنی پڑی انور کے والد سے ڈبل مہنت کرنی پڑی تھی کیونکہ اببہ بالکل تیار نہیں بجیہ نے پھر ملاقات کی اس میں جلالی صاحب آئے بلوچ صاحب آئے جو جی ام تھے پی ٹی وی کے سب نے اببہ کو کہا سر یہ آپ کے اپنے خاندان کی کہانی ہے بلوچ سرد ملوچ سردہ کا کیریکٹر ہے انور بہت اچھا لگے گا اس پر پھر آتا شات صاحب تھے سیکیٹری انفرمیشن بہت بڑے شاہر تھے وہ ملوستان کے ان کی کہانی تھی بیسکلی انہوں نے بھی مجھے فون کیا انہوں نے اببہ کو بھی کہا کہ اببہ نے پھر کہا ہاں بھئی تو بجیہ نے کہانی شروع کر دی تو بجیہ نے وہ کہانی بتائی جو ڈراما کی تشکیل بجیہ نے کی تھی تو بابا نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے اوریجنال کہانی پہ اببہ چلے گا تو انہوں نے کہا نہیں بابا وہ بھائی صاحب ہم تھوڑا سا چینج ویج کرتے ہیں ایک ہانی میرے دو پدل میں میں نے کہا اچھا بابا اجازت ہے لیکن یہ ایک ہی پلے ہے اس کے بعد کوئی اور دوسرا پلے میرے بچے سے بتکر آئے ہیں نہیں نہیں ایک ہی پلے ہیں ان کو پتا تھا بجیہ کوئی ایک پلے کے بعد پھر کون رکھتا ہے وہ پلے ایسا سپر ڈوپر ہٹ ہوا کہ جس کی آج تک مثال نہیں ملتی اس کو غائب کر دیا ہے حکومت وقت نے اس زمانے میں کیونکہ اس میں ایک جملہ تھا میرا کہ ماف کر پرنا صرف بہدروں کا کام ہوتا ہے بزدل کبھی کسی کو ماف نہیں کرتا وہ اس وقت جو حاکمہ وقت تھا وہ اس کو کسی چمچے نے کہا جی یہ تو ڈائریکٹ آپ پر ہٹ ہے چنانچہ اس حاکمہ وقت نے اس ڈرامے کو لے کا نام گیا تھا تو آب اور آئینے آب اور آئینے یہ کس سند ہے یہ سیونٹی سکس نا اس کے دو مہینے بعد شماں سیرل شروع ہوئی جب شماں شروع ہوئی تو پھر شماں نے بالکل ہی یوں سمجھتے ریکارڈ توڑ دیئے تھے سارے آگے پیچھے ٹیلی ویژن کے آگے لوگوں کو بیٹھنے پر میرا خیال ہے شما ہی وہ ڈراما جس نے لوگوں کو مجبور کیا ہے کہ لوگ ٹیوی ہے کہ آگے بیٹھے میرے نوٹس میں یہ بات ہم تو خیر شوٹ کرنے کے بعد بھول جاتے تھے سو بھی جاتے تھے جب ڈراما چل رہا ہوتا تھا ہم سو رہے ہوتے تھے لیکن سڑکیں سنا تھا کہ ویران ہو جائے کرتی تھی اور لوگ بیٹھ کے ڈرامے کو دیکھتے تھے کیونکہ وہ گھر گھر کی کہانی تھی بڑی نیچرل بڑی ریل حقیقت سے بہت زیادہ قریب تو سپر ٹوپر ہٹ ہوئی تھی اس کے بعد پھر بے شمار کام میں نے کیا ہیلو ہیلو میں نے کیا میری دو بلیک این وائٹ سیریلز ہیں ایک شما ہے ایک ہیلو ہیلو ہے اس کے بعد آخری چٹان میری پہلی کلر سیریل ہے پھر شاہین ہے پھر رساوری ہے پھر بابر ہے چاکر اعظم ہے اور یہ تو اسٹوریکل بتا رہا ہوں اس کے علاوہ بے شمار امرجنسی وارڈ ہے اپنا نہیں کیا کیا زندگی اور بے شمار مجھے شاہین بہت یاد آتا ہے شاہین کا جو کردار تھا موسیٰ بن عبی غصان کا بھی پچھلے دنوں میری ملاقات پنجاب کے وزیر اطلاع سے ہوئی فیاض ورحسن چوان صاحب سے مجھے اتنا پیار آیا ان کے اوپر جب انہوں نے میرے ڈیالوگ مجھے سنائے جو میں نے شاہین میں بولے تھے تو مجھے پتہ لگا کہ اس قدر وہ اتنا پاپولر تھا کہ آج کے اتنے بڑے آدمی کو بھی وہ ڈیالوگ سے یاد ہیں اور وہ اپریشیٹ کیا تھا تو واقعی وہ موسیٰ علی صاحب اللہ انہیں جنت نگا دے انہوں نے بڑی محنت کی دی شاہین is one of the classics میرے بچے ماشاءاللہ اللہ تعالی نے مجھے بیٹیاں ہی دی ہیں رحمت مجھ پر نشاور کی ہے میری چار بیٹیاں ہیں اور چاروں کی چاروں ماشاءاللہ بہت زیادہ ٹیلنٹیٹ ہیں اور چاروں کا تعلق فائن آٹ سے ہے اور یہ لوگ سکرین پہ آنا پسند نہیں کرتے اپنا اپنا وہ اعلان کے مہی طرح سے کوئی منہ میں نے نہیں کیا کسی بچی کو پروڈیوسر بہت بنتیں کرتے رہے کہ بیٹا آپ کر لیں اور بگر انہوں نے سکرین پہ آنا پسند نہیں کیا لیکن آف سکرین میرے بچوں نے کام کیا میری بڑی بیٹی نے جو ایک ڈرامہ تھا ترکی کا میرا سلطان اس میں جو شہزادی تھی خزینہ سلطان اس کی ڈبنگ میری بچی نے کی تین سو اپیسوڈ وہ بہت مارکت اللہ رہا ہو تھی اس کے بعد بے شبار اس سے ڈبنگ کا کام بہت کیا مینے ایک سیریل تھی یعنی ترکی کے بہت سے ڈرامے اور انگلیش فلمیں بہت ساری میری بیٹی نے ڈبنگ کی بریف بریف ہارٹ تھی وہ تو اس کے بعد دوسری نمبر پہ جو میری بیٹی ہے وہ کیریٹیو ہیڈ ہے ایک ایڈرائزنگ کمپنی کی ایونٹ مینجمنٹس کرتی رہتی ہے بڑے بڑے اس سے ایونٹس کی ہوئے ابھی وہ ترکی جا رہی ہے ایک ایونٹ وہاں ہے وہ کرنے کے لیے اس کے بعد تیسری نمبر پہ میری بیٹی ہے وہ لاہور میں فیشن ڈیزائننگ اس نے کی ہے ایف آئی پی آئی ایف ڈی سے آپ کیا وہاں پر اس نے کمال یہ کیا کہ انیس سی وہاں کا سب سے بڑا ہر کالیج ہے لاہور کا وہاں کے سٹورنٹس کو اس نے کوچ کیا اور ان سی ہے اور ان بچوں نے ٹاپ کیا تو پشری دنوں میں لاہور میں تھا تو پرسپل ساہر نے مجھے بلایا تھا چائے پر میں گیا تو اس نے بہت اپریشیٹ کی ہے میری بچی کو اور اسے دعوت دی کہ آپ کیوں نہیں جوائن کرتی ہیں ان سی رکھے اس وقت وہ ایک بہت بڑی میکزین ہے فیشن کی اس کی وہ سب ایڈیٹر ہے وہ کر رہی ہیں اور اپنا انہوں نے فیشن ڈیزائنگ کا اپنا اسٹوڈیو بنایا چیزیں بنا رہی ہیں نہیں مٹی سے ٹیکسٹائل بنایا اس نے میری بیٹی تھی مٹی سے ریت سے ٹیکسٹائل اور اس ٹیکسٹائل سے جوتے پرس پینٹ کوٹ یہ وہ ہر چیز پھر ایک اور ٹیکسٹائل اس نے بنایا جس پہ پھول کھلے ہوئے پھول ہوتے ہیں آپ فنکشن اٹینڈ کر کے جب واپس آئیں وہ پھول ظاہرے مرجا جائیں گے رگ دیں اس کے کسی خاص ٹیمپرچر میں صبح دوبارہ اس کو پتہ نہیں کونسا ٹریٹمنٹ وہ دیتی ہے وہ پھول پھر سے ہوگا تھے تو یہ اس نے اتنا بڑا کام گیا پہریس گئی تھی تو پہریس کے جو ڈیزائنرز تھے انہوں نے کہا why don't you stay here آپ تو یہی رہے تو اللہ اس کو کامیاب کر رہے اس بیچاری پر یہ جنون ہے وہ کام کر رہی ہے چوتھے نمبر پہ جو میری بیٹی ہے وہ اے لیول کر رہی ہے بیکن ہاؤس ہے اور وہ وہاں کی بیکن ہاؤس کی ڈرامٹک سوسائیٹی کی ہیڈ ڈیریکٹر ہے تو ایسا کچھ ہوا کر گیا نہیں نہیں میری وائف بہت بڑے دل کی ہے اور بہت اچھا ذہن اللہ نے اسے دیا ہے اور وہ پہلے میری فین ہے اس کے بعد وہ میری دوست ہے پھر میری بیوی ہے اس طرح کا حسن سلا تو وہ بہت اچھی بہت شاندار میری شادی کو تیس سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور ایک دن بھی میرے خیال ہے ہماری ہے اور ہماری بیوی کسی قسم کے کوئی بھی ایسی انبند نہیں ہوئی اور وہ سمجھتی اس بات کو کہ میرا شہر ایک آرٹسٹ ہے اور بہت فیوریٹ آرٹسٹ ہے اور خواتین کا بہت زیادہ مقبول اور پسندیدہ آرٹسٹ ہے اللہ مالا عورتوں کی طرف سے وہ اٹینشنز تو ملے گی وہ باتیں تو آئیں گی تو وہ کبھی بھی اسے کسی بات کو اس قسم کی باتوں کو آنے نہیں لیا کبھی ہم دونوں کے درمیان نہیں میں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا آدمی نہیں سمجھا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب چھوٹے ہیں بڑا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اگر آپ مجھے پسند کرتے ہیں یا کوئی بھی مجھے دیکھ کے پسند کرتا ہے تو یہ آپ کا مجھ پہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کی نوادش و کرم کے بعد آپ کا مجھ پہ احسان ہے میرا اس میں کوئی لینا دینا نہیں کوئی کمائی بھئی اگر میری یہ ناک علمین نے ٹیڑی بنای ہوتی تو میں کیا کر لیتا ہے میری یہاں اگر اللہ نے بہنگی بنائی ہوتی تو میں کیا کر لیتا ہے مجھے اگر گنجہ کر دیا ہوتاbars تو میں کیا کر لیتا ہے یہ جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تو مجھ کو بنائینا ہے تو یہ تو سب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی عنایتے ہیں اس کے بعد آپ اس چیز کو پسند کر رہے ہیں اپنا وقت دے رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں مجھ سے آٹوگراف لے رہے ہیں سیلفیاں بنوا رہے ہیں تو یہ آپ کی مہربانی ہے مجھ پر میرا آپ پہ کوئی احسان نہیں ہے اگر آپ ایکٹر نہ ہوتا تو کیا ہوتا ایکٹر ہی ہوتا کیونکہ جب میں بہت چھوٹا تھا میں سکول میں پڑھتا تھا تو وہ خالی پیرت تھی یا کیا تھا تو مس پوچھتی ہے کہ بھی تم بڑے ہو کے کیا بنو گے تو میں چوتھی کلاس میں تھا چوتھی کلاس کے بچے کیا عمر ہوگی آٹھ سال نو سال تو مس نے جب پوچھا سب سے کہ تم کیا بنو گے سب نے وہ ہی کہا عام طور پر دکٹر انجینئر وکیل پتہ نہیں پائلٹ مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا well i'll become an actor what کیونکہ اببہ جان کا نام نامی تھا شورت تھی سب کو پتاتا ہی کت بڑے گھر سے آتا ہے بہت بڑے گھر کا بچہ تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ تم ایکٹر بننا چاہتے ہو کیونکہ اس زمانے میں ایکٹر کی کوئی خاص ویلیو نہیں تھی ہمارے ملک میں تو میں نے کہا کیوں what's how i'll become an actor میں نے کہا actor is the greatest person in the whole society actor is the one who teaches everything یہ میں بچپن میں کہہ رہا ہوں نو سال کی ایج میں تو میں نے کہا میں تو ایکٹر ہی بنوں گا مجھے society کو teach کرنا ہے جو اللہ نے مجھے صلاحیت دی دی ہے اس کو میں استعمال کر کے لوگوں کو teach کرنا چاہتا ہوں میری پیدائش پیدائش میری لیاری کی ہے میں بلوچ ہوں کراچی کا جو ریل کراچی ہے وہ لیاری ہے کراچی جب پاکستان بنا تھا تو صرف لیاری تک محدود تھا کئی چھوٹے موٹے اور علاقے تھے اسکول میرے کلاکو صدر اور کالج میرا سن پیٹرک اور کراچی یونیورسٹی یہ میرا تعلیمیش ہو گئے ایکٹنگ بھی میرے رول موڈل دلیب کمار صاحب ہیں میں جب بچہ تھا تو میری پہلی فلم جو میں نے دیکھی تھی زندگی میں وہ ایک انگلیش فلم تھی سبرین انام تھا اس کا اس میں آرڈری اف برن ویلیم ہالڈن اور تیسرے ایکٹر بہت بڑے ایکٹر تھے ان کا نام یاد نہیں آرہا مجھے تو وہ فلم دیکھ کے میں مجھے پتا چلا کہ فلم کیا ہوتی ہے شاید میں چار پانچ برس کہوں گا پھر جو میں نے فلم دیکھی وہ تھی داغ دلیب کمار صاحب کی اس وقت میں شاید سات برس کہوں گا وہ دیکھ کر کے میرے ذہن میں نقش ہو گیا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے یہی کام کرنا ہے دلیب صاحب کی ادھاکاری نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ وہ میرے سپیرچول فادر بن گئے روحانی با اور میرے ٹیچر بن گئے تو میرا اسکول آف تھوٹ جو ہے وہ ہولی وڈ ہے اور ادھاکاروں میں اگر مجھے سب میں زیادہ پسند آیا تو دلیب کمار صاحب پسند آیا ویسے تو بہت سارے دیوانند بھی تھے راج کپور بھی تھے اشوک کمار بھی تھے پران صاحب بھی تھے بلراج ثانی صاحب بھی تھے یہ بھی بہت انڈیا کے بہت اچھے ہمارے سنتوش کمار تھے محمد علی صاحب تھے وحید مرال ندیم صاحب یہ سب بہت اچھے ایکٹر ہیں لیکن ٹاپ پہ جو میں سمجھتا ہوں وہ دلیب کمار صاحب ہیں ہولی وڈ میں میرے جو ایڈیلز تھے وہ مرن برینڈ چالٹرن ایسٹن گیاگری پیک یہ سب مجھے پسند ہے اور ان کی پرفارمنس سے میں بہت کچھ سیکھتا تھا میں بہت اچھا کیونکہ میں تو سوائے شکر ادا کرنے اور کچھ کر ہی نہیں سکتا ہوں میں نے فہلے ہی بتا دیا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی انائت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے میں خود حیران ہوتا ہوں میرے دوست ساتھی اگر کسی بات پر اٹیچیوٹ دکھاتے ہیں تو بھئی تم کس بات پر اٹیچیوٹ دکھتے ہیں تمہارے اس میں کنٹری پوشن ہے کیا کیا تم نے اپنی شخصیت خود بنائی ہے کیا تم نے اپنی آن کو خود پیدا کیا ہے نہیں نا اور جو تمہارے جو تمہیں دیکھ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں تو کیا تم نے تم نے ایسا کچھ کام کچھ بھی نہیں مجھے جو بھی مل جائے میں بسم اللہ کر کے کھالیتا ہوں عبادت کے بعد میرا دوسرا شوق موسیقی ہے عبادت سے فارغ ہونے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ انٹرٹینمنٹ اگر میں انٹرٹین ہونا چاہتا ہوں تو موسیقی سنتا ہوں بہت اچھے اچھے جتنے بھی اچھے سنگرز ہیں بڑے سنگرز ہیں میڈم نرجا مجھے بہت پسند مہدی حسن صاحب مجھے بہت پسند لطا مجھے بہت پسند منا ڈے مجھے بہت پسند ان کے پرانے نئے ہر طرح کے ان کے سانگز جو ہوتے ہیں وہ میں سنتا رہتا ہوں جو میرا گرکتا ہے بہت کم ایک تو ٹائم نہیں ملتا پہلی بات پھر کوئی ایسی خاص فلمیں میرا خیال ہے ہم گھرے سوری بچارے بنا رہے ہیں کوشش تو کر رہے ہیں کوئی دس فلموں کے بعد کوئی سنایا کہ ایک اچھی فلم آتی ہے وہ بھی اچھی فلم میں نہیں دیکھ پاتا وہ اتر جاتی ہے تو ایک زمانہ تھا جب ہم لڑکے تھے تو سارا دن ہمارے فلمیں دیکھنے میں مگزرتا تھا کوئی اثر کام تو زندگی میں پشتاوا رہے گیا جو پشتاہ رہے ہیں میں نے کیا نہیں انجید کرنا چاہیے ایسے تو بے شمار کام ہیں کیونکہ ابھی تو میرا میں سمجھتا ہوں میرا utilization ہوا ہی نہیں اگر مجھے آپ سو پرسنٹ کہیں گے اس میں سے کتنا پرسنٹیج میں نے کام کیا تو میں سمجھتا ہوں فائی پرسنٹ بھی نہیں کیا میرے اندر جتنی صلائیتیں پروردگار عالم نے ڈالی ہیں مجھے پتا ہے اس کا ابھی تک لوگوں کو پتا نہیں ہے وہ ابھی تک انہوں نے لوگوں نے ان کو یوٹلائز ہی نہیں کیا مجھے وہ کام دیا ہی نہیں جو میں کر سکتا ہوں مجھے محدود کر کے رکھ دیا گیا ہے جو چار پانچ کریکٹرز ہیں جو اس میں مجھے محدود کر دیا ہے میں تو کروڑوں کریکٹرز ایسے ہیں جو میں کر سکتا ہوں دیکھے تو دیکھو پہلے تو یہ میرا چیلنج ہے کہ آپ مجھے کوئی کریکٹر دے پھر میں بتاتا ہوں آپ کو کینور اقبال کون ہے کیا کر سکتا شہر مجھے کراچی چونکہ میری پیدایش یہی ہے میرا لڑکپن یہی گزرا تو ایسی جگہ بندے کو زیادہ پسند ہے میں لنگلینڈ میں بھی آنکہ لندن مجھے بہت پسند مگر لندن بھی میں دو ہفتے کے بعد اپنے پیارے کراچی کو بہت مسکتا ہوں سارے اچھے مطلب جو اچھے بچارے وہ مجھے بہت پسند ہیں جتنے بھی اچھے لوگ ہیں میں کبھی بھی میں نے کسی کو برا سمجھا ہی نہیں اپنی زندگی میں کبھی اور میں نے نفرت تو کی نہیں کسی سے بھی کسی نے اگر اپنے آپ کو ثابت بھی کیا کہ وہ قابل نفرت ہے تب بھی میں نے اس کے ساتھ نفرت نہیں کی اس کے لئے آپ میں میں نے دعا مانگی کہ اللہ تعالی اس کو ادایت دے اور یہ اپنی غلط اور کو ستباہ جاتا ہے کبھی دیل ہوا کہ پاکستان سے ایسپورٹ کام کے لئے تو جاؤں گا ضرور جاؤں گا ہمیشہ سے میری خواہشتی رہے گی لیکن پاکستان چھوڑنے کے لئے میں کبھی بھی اپنے ذہن کو تیار نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میرا وطن ہے مجھے اپنی ماں سے زیادہ وطن عزیز ہے اور میں اپنے وطن کو کبھی بھی چھوڑتے نہیں جاؤں ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی انسان اس دنیا میں پروردگار نے بھیجے ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی چیونٹی تک کو اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا مچھر تک کو اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ضرور ہے تو آپ تو اشرف المخلوقات ہیں آپ کا بھی یقیناً کوئی مقصد تو ہوگا نا اس مقصد کو تلاش کریں اس مقصد کو تلاش کر کے اس مقصد پہ جو اللہ تعالیٰ جس کی وجہ سے آپ کو بھیجا اسے پورا کرنے کوشش کریں آپ کا آنا آپ کا کھانا پینا شادی کرنا بچے پیدا کرنا یہ نہیں ہیں یہ تو جانور بھی کرتے ہیں انسان اگر ہیں تو پھر وہ کام کریں جب انسان کے لئے اللہ نے تخلیق کرتے وقت ایک حکم دیا تھا کہ تم کیا کروگے تم نیکی کی تربیت دوگے برائیوں سے لوگوں کو روکے گو خود بھی نیک بنوگے دوسروں کو بھی نیکی پر لاؤگے اسی لئے انبیاء کرام ایک سو ایک لاکھ چوالیس چوبیس ہزار پیغمبر آئے اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب بندے اور ہمارے پر اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانی آئے ہمیں اللہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے محبوب کے امت میں ڈال دیا ہمیں عیسائی بھی تو پیدا کر سکتے تھے نا یہودی پیدا کر سکتے تھے کیوں نہیں کیا ہمیں مسلمان اس لئے پیدا کیا کہ اللہ کو ان سے محبت ہے اللہ نہیں چاہتے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہ صرف ہم بلکہ جو بھی غیر مسلمی ہیں ان میں بھی اللہ نہیں چاہتے کسی کو دو سق پر ڈالنا صرف عمال کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے آپ جو اس طرح زندگی گزارتے ہیں اس پر فیصلہ ہوگا آپ کے بولنے سے آپ کے دکھاوے سے نہیں جائے گا جو آپ کی نیت ہے جو آپ کا دل ہے اس پر اللہ آپ کو سکھا دیں گے میرا یہ میسیج ہے کہ آپ بہت امپورٹنٹ ہیں قیمتی ترین ہیں آپ آپ اپنے آپ کو کم ترد بلکل نہ سمجھے کسی بھی عنوان سے کسی بھی آپ دنیا کے کسی بھی شخص سے کم ہرگز ہرگز نہیں ہے اگر آپ ان سے اچھے نہیں ہیں تو ان سے کم بھی نہیں آپ ان کے برابر ہو سکتے ہیں تو وائی ناٹ آپ کیوں نہیں کوشش کرتے ہیں کیوں نہیں اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے اپنا عصر ڈالنا چاہتے ہیں ابابیل کتنا چھوٹا سا پرندہ ہے جب عزت موسیٰ کو جلایا جا رہا تھا اس میں عزت ابراہیم کو جب آگ میں جلایا جا رہا تھا نمرود میں تو وہ اپنے چونچ میں چونچ میں کتنا پانی آئے گا ایک کتر وہ پانی لے کے دوڑی جا رہی تھی تو باقیوں نے پوچھا تم کہا جا رہے ہو کہلے میں جا رہی ہوں اس آتش نمرود کو بجانے جس میں اللہ کے دوست کو جلایا جا رہا تو انہوں نے کہا کہ یار پاگل ہو گئی ہو تم تمہارے چونچ میں پانی ہی کتنا ہے جو اتنے بڑے آپ کو بجائے کہ لئے میں جانتی ہوں کہ میری چونچ کا پانی آپ کو نہیں بجا سکے گا لیکن میں روز ایسر جب اللہ مجھ سے پوچھیں گے کہ جب میرے دوست کو جلایا جا رہا تھا تو تو نے کیا کیا تھا تو کم سے کم میں یہ تو کہہ سکوں گی کہ میں نے اپنا فرض پورا کیا تھا تو بھائی یہ تو ایک معمولی پرندے کی سوچ ہے آپ تو اشرف المخلوقات ہیں آپ کیا نہیں کر سکتے آپ صرف یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے اپنا حصہ ڈالنا ہے تو آپ دیکھئے گا آپ یہ کترہ کترہ سمندر ہوتا ہے قوم کو میں یہ میسج دوں گا کہ یہ بہت پیارا وطن ہے کہ اس کی آزادی ہمیں کسی نے ٹرے میں سجا کر چاندی کا ورکہ لگا کہ پیش نہیں کیا تھا اس کو آسل کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہمارے بزرگوں نے بہت قربانیاں دی کئی ماہیں بچاری جو تھیں وہ بے اولاد ہو گئی کئی عورتوں کے سوا گجڑ گئے کئی بہنیں اپنے بھائیوں سے بچھڑ گئیں کئی بھائی اپنے بھائیوں سے بچھڑ گئیں کئی اولاد اپنے بھلدین سے بچھڑ گئیں تب جا کر کہ یہ ایک خطہ ہمیں ملا ہے جس میں ہم نے اللہ کے اقامات اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلانا ہے اس ملک تو ہمیں اسی پر اس ملک کو چلانا ہے ہمیں متحد ہونا ہے ہمیں صرف اور صرف مسلمان اور پاکستانی بن کر کے یکمشت ہونا ہے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں تصغیر نہیں کر سکتی یہ میرا دعویٰ ہے